بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اس ریجن کے اندر بھی کیا تبدیلی کا امکانات ہو سکتے ہیں اس میں بھی بات کریں گے موجود ہے ملک کے سینئر سیاستدان سابق وزیر اطلاعات و نشریات جناب سینیٹر مشہد حسین سید صاحب ان سے پوچھیں گے کیونکہ امریکہ پاکستان تعلقات پاک چینہ تعلقات اور خاص تو پھر اس ریجن کی پارٹکس پر ان کے میشہ سے بڑی گیاری نگا رہی ہے مشہد صاحب بہت شکریہ آپ کا پرامے وقت دینے کے لیے مشہد صاحب سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلی ہی ہے مختلف قسم کی باتیں کی جاری ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ ہوئے پی ٹی اے کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک ٹیلی فون کال کی دیر ہے وہ کال آتی گئی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے آپ کے بھی کچھ بیانات کچھ ٹیلی ویڈ چینلز میں دیئے کہ انٹریوز کی چیزیں میرے سامنے پڑی ہیں کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ امریکی پریزنٹ ایک فون اٹھائیں اور پاکستان کی سیاسے بدل جائے اسلام علیکم جی ملک صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ میں ان واحد چند لوگوں میں ہوں جو شروع سے کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا امریکی انتخابات اور میں نے چھے مینے پہلے بھی کہا تھا پچھلے سال بھی کہا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن میں تو پتہ نہیں چلتا لیکن میں نے کہا یہ دبنگ طریقے سے الیکشن لڑ رہا ہے یہ دلیر آدمی ہے اور اس کے خلاف کیسز بھی ہیں سارا کچھ ہے اور اس سے مددہ مقابل پہلے بائیڈن تھا پھر وہ اکاملہ تھی ان میں جان نہیں تھی تو یہ میں نے جو پیشنگوئی کی تھی وہ تو صحیح ثابت ہوئی کہ یہ جیتے گا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کمفرٹیبلی جیتے گا اور واقعی پچاس لاکھ گوٹ سے جیتا تو یہ تو ہو گیا اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں مختلف امیدیں لائے لگے لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں وہ عمران خان کو اچھی طرح جانتا ہے ٹرمپ اور پسند بھی کرتا ہے جب عمران خان ماں گئے تھے جولائی دوزار انیس کو تو اس کا بڑا اچھا ویلکم کیا تھا اس نے اپنے وائٹ ہاؤس تو دفتر بھی ہے گھر بھی ہے اسی گھر کی سیر بھی کرائی پرائیوٹ یا جو بیڈروم درہ کی پھر اس کی بیگم جو میلینیا ہے اس نے کہا میں سیل فی بنانا چاہتی ہوں عمران خان سے وہ ساری باتیں ہوئیں تو اس کی وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نرم گوشہ ہے اور عمران خان کے بارے میں جو اس کی رائے اس نے تعریف بھی بڑی کی تھی ویسے تو اس نے پہلے میاں صاحب کی سے بھی بات کی تھی دسمبر دوزہ سولہ میں اس کو بھی تعریف کی تھی لیکن عمران خان سے چونکہ پرسنل ملاقات ہوگی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ یہ پہلا امریکن صدر ہے ملک صاحب جان ایف کینڈی کے بعد ساٹھ سالوں میں جو امریکی روایتی جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ڈیپ سٹیٹ کہہ لیں ان کی ترجمانی نہیں کرتا ان کا نمائندہ نہیں ہے تو یہ ذرا بار کا بندہ ہے بزنس مین ہے نیو یارک سے آئے ہے عرب پتی ہے تو اس کی اپنی منفرد اور مختلف سوچ ہے تو اس قسم کا کام میرے خیال میں وہ اس کے ساتھ جو لوبیز ہیں عمران خان نے دو لوبیز فل ٹائم رکھے ہیں پھر پاکستان کے جو اوبرسیز پاکستانی ہیں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں جو اس کو فنڈنگ کر رہے تھے اس کے الیکشن میں پیسہ بھی لگایا ہے اس کے اوپر اور امریکہ میں تو لوبیز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں وہ بھی وہ لوگ ہیں جو پرو پی ٹی آئی ہیں تو مجھے کافی امکان ہے کہ یہ اس سلسلے میں ضرور کسی قسم کی مداخلت کرے گا براہ راست فون کال خود کرے گا یا کروائے گا یا حکومت پاکستان کو کہے گا کہ میرے دوست کو ریلیف دیں یا ممکن ہو تو رہائی دیں فکر مشہ صاحب آپ نے حکومتیں بنتی دیکھی حکومتیں آتی جاتی دیکھی امریکی اگر تعلقات کی بات کی جائے پاکستان کے ساتھ کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ امریکرنس براہ راست کسی شخص کی سپورٹ کے لیے یا کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے لانے کے لیے امریکی پریزنٹ کا کردار براہ راست ہوا ہو دو دفعہ ہوا ہے جی پہلے سن دوزار میں جب میہ صاحب پرائم منسٹر تھے ان کے طرف کو ہوا پھر سزا ہوگی جیل میں جرل مشرف کا دور تھا تو جب میہ صاحب کو انہوں نے سزا دے دی تو کلنٹر نے کہا اور یہ میں باضح کر دینا چاہتا ہوں بڑے کلیر تھی اس کی ٹرم ختم ہو دوزار ایک کو اس نے ڈیریکشن دی تین ممالک کو سعودی ریبیا یو ای اور کتر انہیں کہا کہ آپ کی ذمہ داری میں لگاتا ہوں کہ آپ میرے دوست میرے فرنڈ نواز اس کو رہا کروانا ہے آپ نے میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے اور آپ کو یاد ہوگا کہ تینوں شروع ہوگئے پہلے کتر کا وزیر خارج آیا پھر ان کا آیا یو ای کا آیا پھر سعودی ریبیا براہ راست انٹرنین کیا ہرینی کے ذریعے سعاد ہرینی کے ذریعے اور دس دسمبر دوزار کو پھر سیون فور سیون جمبو تیارہ آیا ومیہ صاحب کو باہر لے گیا تو یہ کلنٹر نے کروایا تھا صدر کلنٹر نے اور یہ کروایا تھا تھرور عرب ممالک کے ذریعے اور اس سے پہلے انیس سو چوراسی کی بات میں کر رہا ہوں جب زیاوالاک صاحب کا دور تھا جنرل زیا کا فوجی حکومت تھی تو اس وقت بے نظیر بھٹو جیل میں تھی اور وہ سکھر جیل میں تھی تو امریکہ نے کانگریس نے بھیجا تھا نمائندہ پیٹر گیل بیٹس اور نے کہا تھا میں بے نظیر کو جیل میں ملنا چاہتا ہوں کیونکہ اجازت نہیں تھی ملنے کی اس کے آنے سے پہلے مثلا وہ کل آ رہا ہے تو آج بے نظیر بھٹو کو انہوں نے پاسپورٹ دیا نکالا جیل سے پاسپورٹ دیا اور ون وے ٹکٹ سے لندن بے دیا تو ہم امریکی نے یہ مداخلت دو دفعہ پہلے کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے کامیابی سے کی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی انظامیہ کے اوپر جو انظام لگتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نکالنے میں مشہ صاحب اس میں بھی کئی صداقت ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالا امریکی حکومت نے کیا اتنے ناپسندہ ہو گئے تھے عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نکالے میں جو عیدی کردار تھا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ جنرل باجوہ تھے اور جنرل باجوہ نہیں میاں صاحب کو نکالا تھا سوفٹ کو میں دودہ سترہ میں اور جو ایک کامہ کا کیس بنایا گیا تھا اور جو بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی جالی کیس تھا اور اس میں جان نہیں تھی لیکن اس بنیاد پر وہ نکالا بھی گیا اور گوڈس کولیفائی بھی دس سال اس لیے کر دیا اس وقت جوڈیشری استعمال ہوئی تھی اور میں ایسے کہتا ہوں سوفٹ کو تھا عمران خان کے خلاف بھی سوفٹ کو تھا لیکن وہ چونکہ عمران خان کی انگ بن ہوئی تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جنرل باجوہ خصوصی طور پر اور اس وقت پھر وہ کارلیمنٹ کے ذریعے جو نو پاکفرڈنس ہوا تھا وہ ایک اندرونی پاکستانی سیاست کا حصہ تھا اس میں امریکہ انوارڈ نہیں تھا لیکن امریکہ بعد جب وہ پروسس ہو چکا تھا تو وہ امریکہ نے بھی اس میں حصہ اصلا ڈالا کیونکہ وہ نراز تھے کہ جب عمران خان رشیہ گیا ہے چوبیس فروری دوہزار بائیس کو اور اسی دن پوٹن نے حملہ کر دیا یوکرین پر تو امریکہ سے کال آئی موسکو پاکستانی وفت کو اور انہیں کہا ان کو کہ آپ اپنے وزیراعظم کو کہیں کہ فوری واپس چلا جائیں اتجاج کر کے کہہ دے کہ میں پوٹن کی دعوتی دوپیر کو تین بجے کھانے کی وہ ایک سیپٹ نہیں کرتا میں ایسے پروٹیسٹ میں واک آٹ کر رہا میں واپس جا رہا ہوں تو وہ عمران خان نے وہ مشورہ نہیں مانا وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے پھر ہمارے امبیسٹر کو جو کہا تھا وہ ایک بڑا سپارت کاری کے خلاف تھی وہ جو بات ڈانلڈو نے کہی تھی کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو عمران خان چلا جاتا ہے تو ہمارے تعلقات آپ سے بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ نو کانفیڈنس کرانے میں عمران خان کو نکالنے میں امریکی کردار نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کو ویلکم ضرور کیا تھا بعد میں لیکن وہ ساری جو گیم تھی وہ پاکستان کے اندر بنی تھی سیاسی حوالے سے بھی سازش کہہ لیں یا نو کانفیڈنس کہہ لیں یا وہ کہہ لیں سوفٹ کو کہہ لیں لیکن اس میں اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی خوشی صاحب اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوریاں ہیں اس میں کوئی کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے ان حالات میں پاکستان کی سیاست سے بھی اب واقف ہیں سیاستدانوں کے سوچ ان کے کردار سے بھی بہت خوبی واقف ہیں کیا عمران خان صاحب اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑکے باہر بھی آ جائیں سیاست بھی کریں اقتدار میں بھی واپس آ جائیں جبکہ ان کی پارٹی کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں کہ پارٹی کا فیاد تک کمپرومائجڈ ہے میرا خیال ہے کہ میں آپ سے بڑے مودمانہ اختلاف کر سکتا ہوں اپنا ملک صاحب اس اشیو پر میرا ویو ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دونوں لڑائی میں کچھ حد تک جو پچھتے دو سال تین سال سے چل رہی ہے جس نے پورا پاکستانی ملک مال ہے دوزار بائیس دوزار تئیس دوزار چوبیس دونوں تھک گئے ہیں اور عمران خان نے بھی کوشش کی جتنی کر سکتا تھا موبیلائز کرنے کی لوگ کی لیکن وہ اپنے موقع پر کائمرہ اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی پوری کوشش کی اس کو دبانے کی وہ اپنا کائمرہ ہے اس کے حوصلے بلند ہیں جیل کے اندر اور اب چونکہ جو ایک چیز سیٹل ہو گئی ہے پاکستان کے اندر یہ جو ٹینئور کا سسٹم اور ایشو ایکسٹینشن کا ختم ہو گیا ہے تو میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی خود اطماعاتی زیادہ بڑھ گئی ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ معاملات بہتری کے طرف جائیں گے اور اس کے کچھ اندیاں مل رہا ہے ان کی بیگم کو ریلیف ملے ہیں ان کی بہنوں کو ریلیف ملے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ امران خان کو بھی ریلیف اور مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس تائم اس کو شفٹ کر دیں بنی کلا ہاؤز اریسٹ کیسز چلتے رہیں اور وہ اپنا کوس لیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نہ ختم ہونے وہی لڑائی ہے یہ اس میں فرق پڑ سکتا ہے اور اس میں شاید ہمارے کچھ مسلمان برادر ملک بھی اپنا رول دا کریں اور یاد رکھیں کہ ٹرم کی جو بہترین دو دوست ہیں مسلم دنیا میں وہ ایک ہے محمد بن سلمان ساؤڈی ریبیا کے اور دوسرا محمد بن زاید یو اے کے اور وہ پاکستان کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نئی صورتحال پیدا ہو جائے یہ کہنا کہ بلکل پوائنٹ آم نو رٹن آیا ہے اور دونوں کی بڑی ہارٹ پوزشن ہیں ایسی کوئی بات نہیں دراخل میں امران خان بھی تیار ہوگا کسی سیٹلمنٹ کے جو میں کہتا ہوں مزاگ سے مدر آف آل ڈیلز تو ڈیل کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ڈیل کا لفظ تو ہم ادھر سمتے ہیں گالی ہے لیکن مغرب میں تو ڈیل ایک پوزیٹیو سمجھے جاتی ہے اور ٹرپ تو کہتا ہے میں ڈیل میکر ہوں اور اس نے کتاب بھی لکھی ہے ڈیل کا مطلب ہے مذاکرات مفاہمت کے ذریعے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر اب مسئلے حل کریں اور آگے بڑھیں تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے اور یہ ممکنات میں شامل ہے اس وقت پاکستان میں بھی اور میں دیسوی دیکھ رہا ہوں مشہہ صاحب موجود نہیں ہے ایک چھوٹی سا کمرشل بریک لے لیں واپس آتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدین مشہہ صاحب اگر دیکھا جائے تو میانوازشیف اس ریجن کے پرانے سیسدان ہے اگر سعودی عرب میڈلیسٹ کی بات کی جائے جس میں یوئی بھی شامل ہے قطر شامل ہے ایمین امریکہ کی بات کی جائے یوکے کی بات کی جائے مسلمی قنون کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میانوازشیف کی بھی امریکہ میں ویسے ہی تعلقات ہیں جیسے امران خان صاحب کی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے کچھ انٹریو سے یہ تاثر ملا کہ ٹرمپ انتظامیہ صرف امران خان صاحب کے ساتھ ان کو جانتی ہے کیا میانوازشیف کا کردار بھی رہے گا سیاست میں یا میان صاحب کی سیاست کو جو اب سائل پر کر دیے جائے گا میں نے امریکہ کی بات نہیں کی امران خان کے حوالے سے میں نے ٹرمپ کی بات کی دیکھنا امریکہ کے حوالے سے دیکھیں تو ٹرمپ دور میں امران خان کے اور ٹرمپ کے تعلقات بہت اچھے تھے جب بائیڈن آیا تعلقات وہ خراب ہوئے تو وہ ان کے امریکہ میں نہیں سمجھتا کہ امران خان انٹی امریکہ ہے اور میان صاحب کی خود بڑے تعلقات ہیں امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات نہیں ہیں میان صاحب کے ٹرمپ کے میاں صاحب کے ساتھ ٹرمپ کے عمران خان کے ساتھ تعلقات ہیں اور کچھ لوبیز بھی بیچ میں کام کر رہی ہیں ان کو اور قریب لانے میں یاد رکھیں کہ امریکہ جو شہر واشنگٹن ہے وہ لوبیز کا شہر ہے اس میں پیسہ بھی چلتا ہے لوبینگ بھی چلتی ہے اور از ایک سے بڑی لوبیز تو اس کی اپنے پاکستانی اوورسیز ہیں تو میاں صاحب کا کردار رہے گا میاں صاحب بہت بڑے سینئر پلئر ہے میاں صاحب کو میرا خیال میں تھوڑا سا دھوکہ دیا گیا یا پسایا گیا جب اپس آئے تھے کہ وہ چوتھی دوبارہ پرائیم نیسٹر بن جائے گے میں نے تو مشوہ دیا تھا کہ بہتر ہو کہ پرائیم نیسٹر وہ نہیں بن سکتے یا نہیں بنے دیا جائے گا لیکن پریزیڈنٹ بن سکتے تھے وہ بہتر ہوتا کہ وہ پریزیڈنٹ بن جاتے تو بڑا اچھا ہوتا ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی ہماری پارٹی کے لیے بھی لیکن انہوں نے ان کو کہا گیا کہ نہیں چوتھی بار الیکشن کرائیں وہ تو اپنے گھر سے بھی گھر سے بھی وہ ان کو فارق کر دیا گیا تو سو وہ میرا سب طرح سے اس پاملے میں مایوس بھی ہوئے اور ناراض بھی ہو اور ناراضگی ان کی جائز ہے ان کو پہلے ان کے خلاف دھرنا ہوا دوزہ چودہ میں وہ ساتھ اشارت غیر ضروری تھی پھر دوزہ سترہ میں اکامہ کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ڈسکوالیفائی کیا گیا اور پھر ان کو جب ان کی بیگم کا وفات ہوئی تو ان کو موقع بھی نہیں ملا ہوں اس کے ساتھ قریب ہونے کا ملنے کا تو وہ سارا کچھ ہوا تو اس وقت ٹرمک کہ میں بات کر رہا ہوں اس کے تعلقات پاکستان کی سیاست کے حالے سے عمران خان کے ساتھ ہیں میسے ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی کے بڑے تعلقات تھے لیکن وہ زیادہ تر ڈیموکرائٹک پارٹی کے ساتھ تھے اور واشنٹن میں بڑے تعلقات ہے اس وقت ان کے ساتھ رپبلز پارٹی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ عمران خان کے زیادہ قریبی تعلقات ہے بنیس پر کسی اور سیاستدار کے مشہہ صاحب میاں شباز شیف صاحب کمفرٹبل رہیں گے اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو میاں صاحب میاں شباز شیف صاحب تو ایک فرنٹ او ایک گورنمنٹ چلا رہے ہیں انجمنٹ کے طرح تو ان کا تو اشو نہیں ہے انشو تو لارجر اشو ہے جنہوں نے ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے اور جو حکومت چلا رہے ہیں تو وہ ان کا کمفرٹ کا اشو ہے اگر وہ کمفرٹبل ہے تو یہ جو حکومت اسلامباد میں ہے چاہے وزیر اعظم ہو یا وزراء ہو وہ میٹر نہیں کرتے میٹر وہ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں جنہوں نے یہ گورنمنٹ بنوائی ہے اور جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے اور شایر ہے کہ وہ فارم پورٹی فائیو نہیں تھا وہ زیادہ تر فارم فورٹی سیم تھا مشیح صاحب کسی دباؤ کے نتیجے میں نئے انتخابات کی طرف ہم جا سکتے ہیں فوری نہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے ابھی نئے انتخابات کے ہم متحمل بھی نہیں ہو سکتے نہ اس کوئی بنجائش ہے اور نہ اس کی کوئی اسرار ہے کسی کا اس وقت یہ ہے کہ جو سیاسی چپکلش چل رہی ہے پاکستان میں جی جی وہ سیاسی چپکلش کا خاتمہ ہونا چاہیے اور وہ جو میں کہتا ہوں نا دست شفا کی ضرورت ہے ہیلنگ ٹچ کی وہ اس کا ضرورت ہے اس وقت نئے انتخابات کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے نہ اس کی اس وقت بنجائش ہے اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا وہ تو اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مدد پوری کر سکتی ہے نہیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ حکومت کے اندر سے بھی چینج آ سکتا ہے ارینجمنٹ تبدیل ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے جیسے میاں صاحب پرائم منسٹر تھے پھر سوفٹ کو ہوا تو وہ کوئی اور پھر پرائم منسٹر بن گیا انہی کی پارٹی کا وہ تبدیلی انٹرنل آ سکتی ہے بنیادی تبدیلی جو ہے جس میں پورا کوئی قائع پڑتی جائے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ضروری نہیں کہ پانچ سار پورے کریں گے لیکن الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے اس وقت لیکن یہ ہے کہ کوششیں ہوں گی کہ کسی قسم کی سیاسی سیٹلمنٹ ہو جس میں معاملات سمجھ جائیں تاکہ معیشت بھی آگے پڑھے اور ملک میں استقام بھی ہو اور ٹھہراو آ جائے جو ابھی تک نہیں آیا پچھلے تین چار سالوں سے مشہہ صاحب جس طرح ایک عمومی تاثر بن چکا ہے کہ میاں نواز شیف پہ اسٹیبشمنٹ اب اعتبار نہیں کرتی پرائم منسٹر شپ پہ شاید وہ نہیں آ سکتے تھے یا نہیں آئیں گے عمران خان صاحب بھی اسی سٹیل پہ آ چکے ہیں کہ پی ایم جو ہے اس سے عمران خان صاحب آؤٹ ہوں گے پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مفروضے ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ کبھی نہیں آ سکتا مجھے یاد ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن ہارا ہے بائیڈن سے دوہزار بیس میں سب نے امریکہ کے اندر بھی رائٹ آف کر دیا تھا ٹرمپ ختم ہو گیا ہے اب ٹرمپ کا راستہ صرف جیل جانا ہے واپسی ناممکن ہے اس کے خلاف اتنا بڑا کیس بن گیا ہے چھے مئی کا سیڈیشن کا غداری کا جو اس نے حملہ کرایا ہے اس کے خلاف چونتیس کیسز بن چکے ہیں ہر قسم کے ذاتی حملے بھی ہوئے وہ جیل جانے والا ہے پھر قتلانہ حملے بھی ہوئے اور وہی ٹرمپ جو ہے وہ باجگچکچ سے پنجابی میں کہتے ہیں ٹکا کے واپس بھی آ گیا میاں صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے اس کو پروپیگنڈا بڑا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ سب بھی واپس آ گئے پھر عمران خان کا بھی تھا کہ اس کا کیریئے ختم ہوا تھا کہ یہ وہ بدا نہ بھی سال ہو گئے تھے پھر وہ اس کو بھی لے آئے اور پھر خیال تھا کہ جب عمران خان کا دور تھا کہ جی یہ تو ون پیج میں ہیں ان کا تو اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے اب تو فلانا اس کے بعد فیض آئے گا اس کے بعد فلانا آئے گا اور بنون کا کوئی راستہ بلکل بند ہے تو یہ سیاست دانوں کے لیے اگر وہ زندہ ہیں وہ دم ہے ان میں اور ان کی عوامی مقبولیت ہے تو وہ ریلیونٹ پلیئر رہیں گے چاہے عمران خان ہو یا میان اواز شریف ہو یہ کہنا کہ جی کسی کے کہنے پر جوڈیشی کے کہنے پر یا کسی کے ڈنڈے پر وہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی یہ ممکن نہیں اور یہ ہمارا سبق بھی ہے دیکھیں نا جس دن زیاء اللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی پاور میں آگئی اور وہی اسٹیبلشمنٹ جس نے بھٹو کو پانسی بھی دلوائی تھی بھٹو کو ختم بھی کیا تھا انہوں نے خود پاور ہینڈ آفر کی گو کہ اس میں بھی امریکہ کے کردار تھا انیس سو اٹھاسی ہی بات کر رہا ہوں امریکہ نے انٹرون کیا اور کہا کہ آپ انتقالے کردار کریں بینظیر بھٹو کو پرائم ویسٹر بنائیں جو کہ ان کا حق بھی تھا ان کے الیکشن جیتی تھی تو سیاست میں کوئی آخری حرف نہیں آپ کہہ سکتے ہیں جنہی دن وہ سیاست دان قائم اور قائم ہے اس میں دم ہے ہمت ہے وہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ عوام ساتھ کھڑے ہیں تو وہاں پہ ہے اب دیکھیں نا بنگلہ دیش میں ہم کہتے تھے کہ اب ختم ہو گیا دور پندرہ سال ہو گئے ہیں حسینہ واجد کو چیڑی نہیں پڑھ گئے گی الیکشن بھی نام نہا جیت گئی تھی وہ اور پھر ایک انقلاب آیا وہ ختم نہیں ہوگی غائب ہوگی بہت بہت شکریہ مشہد صاحب پرامے وقت دینے کے لیے پرامے ایک بریک کا وقت تو ہے بریک سے واپس آئیں گے اسی موضوع پہ مزید بات چیت کرنے کے لیے میں ساتھ موجود ہوں گے مسلم نواز کے مسلم لیگ نواز کے سینے رہنما سینیٹر ناصر بٹ اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر فلک ناز صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے پر پھر خوش شاہم دید بہت بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب پرامے وقت دینے کے لیے سینیٹر فلک ناز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ فلک ناز صاحب آپ پرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا میں کل کیا سوابی میں اہم اعلان ہونے جا رہا ہے کیونکہ کئی روز سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کے لائے ملکہ اعلان ہو جائے گا دوسری طرف دیکھا جائے تو باہر بیٹھی پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت یہ امید لگا کر بیٹھی ہے کہ ڈولر ٹرمپ ایک فون کال کریں گے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو پھر اتنے بڑے اتجازی پلین کی ضرورت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جو سوابی کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ کیپی حکومت کی طرف سے اور کیپی کی طرف سے ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے کل سوابی میں انشاءاللہ تعالی عوام کا ایک سمندر ہوگا کل کا جو ہمارے جلسے کے جو وہ ہے لائے عمل ہے وہ جو ہم لوگ روڈ میپ دیں گے آئینہ کا لائے عمل دیں گے اس کے تین وہ ہے جی پہلا یہ ہے کہ قانون اور جو وہ ہے آئین کی بلدستی اور سیکنڈ جو ہے خان صاحب کی رہائی اور جتنے بھی ہمارے جو لیڈرشیپ اور ہمارے ورکرز جیل میں نحب جیل میں ان کے رہائی کے لیے ہے اور تیسرا جو ہے ہمارا لائے عمل جو ہے وہ ہمارا جو منڈر چھرائے گیا ہے یہ اس کے لیے ہوگا یہ جلسہ میں پورے پاکستان کو آپ کے چینل کے وساطت سے پورے پاکستان کو میں دعوت دیتی ہوں کل سوابی کا جلسہ جو ہے ایک بہت بڑا پاور شو ہوگا اور اس میں ہم جو ہے قردات ایک عوام کے سامنے رکھیں گے پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے اور وہ قردات منظور ہونے کے بعد خان صاحب کے پاس جائے گا اس کے بعد جو ہے فائنل کال جو ہے ہمارا لیڈر عمران خان دے گا اسلامباد کی طرف مارچ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے فرقناس صاحبہ دیکھیں جی آپ کو تو پتہ ہے پچھلے ڈائی سال سے ہم نے جو بھی احتجاج یا جو بھی تحریک منظم اور ایک پرامن تحریک جو ہم نے چلائے ہیں تو اس کو ان لوگوں نے غلط رنگ دیا ہے اور ہمیں تحریک چلانے انہوں نے نہیں دیا ہے ہمارا جو ہے اسلامباد بھی جو ہے پاکستان کا حصہ ہے ہم پنجاب بھی جا سکتے ہیں ہم سین بھی جا سکتے ہیں ہم جو ہے گلگل بلدستان بھی جا سکتے ہیں ہم بلدستان بھی جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک کے حصاب اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہے اور یہ ہمارا جو ہے آئینی اور قانونی حق بھی ہے کہ ایک بڑی جماعت ہونے کی حصیت سے ہم ہر جگہ احتجاج یا جلسہ ہم کر سکتے ہیں ناصر بڑھ صاحب فائنل راؤنڈ کا آغاز ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی دباؤ آ سکتا ہے امریکی دباؤ آیا تو عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا تحریک انصاف کے مطالبات کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دباؤ میں مانے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فلق ناص صاحبہ کی بات سن کے تو اب مجھے یہ ایک چیز میرے مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ ان کو سمجھ آگی ہے کہ جمہوری طریقے سے ہی آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں کے پی کے ان کا اپنا وزیراعالہ ہے وہ گھنڈا پور صاحب وہاں یہ روز جلسہ کریں لوگ نہیں آئیں گے تو یہ ان کا ہی پرابلم ہے کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے نا روک لیا ہے کسی نے جلسہ کریں جلوس کریں لیکن بات یہ ہے کہ جمہوری طریقہ اختیار کریں اور اس پہ چلیں اب میرا حال ان کو سمجھ آگی ہے باقی آپ نے پوچھا جی کہ اسلامباد کی طرف وہ اسلامباد کی طرف گھنڈا پور آتا ہے جب وہ نزدیک غائب ہو جاتا ہے پھر وہ آگے کہتا ہے جی کہ میں گیا اسلامباد سے وہاں سے میں چھپا پھر میں کوئی تیرہ ازلا کراس کی پانوں کے اوپر رات کو رات صبح میں کے پی کے پہنچا تو وہاں شکر ہے آپ نے جلاس بلائے ہوا تھا تو میں نے یہاں آکے کہا میری جیب میں تو ایک پیسہ نہیں تھا یہ ان کی حالت ہے جھوٹ اتنا بولتے ہیں اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ ہر چیز ہار چکے ہیں اب پوزیشن انہوں نے کی نہیں انہوں نے صرف شور ڈالا گالی کلوج کی الزمات لگائے نو مئی کیا اب یہ ایک اور ان کو مل گیا اس تھا کہ وہ ٹرمپ صاحب آگئے ہیں اب آپ اندازہ لگائے ہیں یہ سائفر ہلاتا تھا اور کہتا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے ہم کوئی غلام ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا جب وہ صدر بنے گا جیت گئے دیکھیں ٹرمپ جیتا ہے اس کی قوم نے امریکن نے اس عوام نے ٹرمپ کو صدر منتخب کیا ہے اس نے کچھ ایسے کام کی ہیں اپنے ملک کے لیے عوام کے لیے انہوں نے ان کو اس دوبارہ اس کو ٹرمپ کو صدر منتخب کیا ہے لیکن انہوں نے ٹرمپ نے اپنے ملک کے لیے امریکہ کے لیے اس نے اپنی عوام کیلئے کچھ کرنا ہے ان کی کوئی اچھے جو منصوبے ہیں ان کو آگے لے جانا ہے تو پاکستان کے وزریعظم نے ٹرمپ کو مبارک بات دی اور اب یہ ہی ہوگا کہ پاکستانی حکومت چاہے گی کہ فارن پالیسی ایسی بنے جسے امریکہ پاکستان ریشیہ دونوں بیرون ملک ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیئے لیکن بڑھ سب اگر فون آ گیا تو رہا کر دیں گے دیکھیں نواز شریف جب وزریعظم تھے نا تو اس وقت جو کلنٹن صاحب تھے اس نے فون کیا تھا کہ اندوستان کے مقابلے میں آپ نے دماغے نہیں کرنے تو میاں نوازشیب نے کہا تھا ایبسلوٹی ناٹ پھر دماغے ہوئے تھے وہ ایک ملک وزریعظم ایک بادر وزریعظم تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اب ان کا بائی وزریعظم ہے آپ مجھے بتائیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ٹرمپ ہے اس کو یہ خیال بھی ہو کہ پاکستان میں کیا اور ہے وہ تو اپنے جو ان کے معاملات ہیں دنیا سے وہ کہتا ہے کہ میں نے جنگیں ختم کرنی ہے اس کی ایک پالیسی ہے لیکن ان کو دیکھیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو امریکن ہیں ہمارے خلاف ہیں میں تو امریکہ نے میرے خلاف سازش کی مجھے اٹھایا اب آکے ان کو اگر یہی خیال ہے ان کا کہ ٹرمپ ان کے لیے فون کرے گا لاکھ کھلے گا یہ باہر آ جائے گا تو پھر ان کا اللہ ہی حفظ ہے ان کو بتائیں کہ نوہ مہیک ہے جو کچھ کیا آپ نے اس کی آپ نے سزا پانی ہے جو آپ نے کہتے ہیں نا کہ وہ ملک ریاض کے جو پیسے چوری کی ہے نا لندن سے آئے پیسے وہ جمع ہونے تھے حکومت پاکستان کے اکاؤنڈ میں وہ امران خان نے کہا جی یہ خط دیکھیں اپنی کابینہ کو کہا اور پھر کہا جی یہ ملک ریاض کے اوپر جو جرمانہ تھا وہاں جمک رہا دے اس کے اوپر چوری کا کیس ہے اس نے اس کا حساب دینا ہے لیکن امران خان میں رہا ہون ہے جب وہ اپنی عدالتوں میں اپنے میں آتا ہوں آپ کے در واپس آتا ہوں آپ کے در فرق نا صاحبہ یہ جو بات بڑھ سب کر رہے ہیں کہ جو میاں نوازشی کو فون آیا تھا کلینڈن صاحب کا تب بھی انکار کر دیا تھا اب بھی اگر ایسا دبا ہوتا ہے تو انکار کر دیں گے دوسرا اس پہ بھی رسپانڈ کی جائے گا کہ کے پی کے اندر آپ کے اپنی حکومت ہے آپ تو سوابی کے جلسے کے حوالے سے کوئی گلا شکوا نہیں ہوگا کہ کسی نے روکنے کی کوشش کی یا راستے میں رکاوٹیں تھی آپ جتنا بڑا جلسہ مرضی چاہیں کر سکتے ہیں دیکھیں جی میرے جو بھائی ہیں میرے کلیک ہیں میرے بہت میرے لئے بہت قابل احترام ہیں وطن ہو گیا تھا یہ بھی ہم سب کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے میں اس پہ جانا نہیں چاہتی ہوں جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے میں آپ کی چینل کے وساطت سے میں مبارک بات پیش کرتی ہوں نامتخف صدر کو خطے کے لئے اس کا جو صدر بننا ایک نیک شگون ہے پورے دنیا کے لئے امن کی جو صورتحال ہے امن و امن کی جو صورتحال کے لئے ہماری دعا ہے پاکستان نہیں پوری دنیا کے لئے کہ ایک نیک اور شگون ثابت ہو اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے میرا لیڈر عمران خان پچھلے پندرہ مہینے سے عدالتوں کا مقابلہ اور عجیل میں بیٹھ کے مقابلہ کر رہا ہے یہاں سے کوئی بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے نہیں باگ گیا ہے حالانکہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا خوجہ آسف کل اپنا ایک بیان میں کہہ رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے لیکن میرا لیڈر نے کہا ہے کہ میرا مارنا جینا اور نہ میرا باہر کوئی کاروبار ہے مجھے اسی ملک میں رہنا ہے میں اسی ملک میں مارنا جینا قبول کروں گا لیکن باہر نہیں جاؤں گا پچھلے پندرہ مہینے سے جس طرح مشکلات جس طرح مظالم جس طرح پساتیت اس نے مقابلہ کیا ہے اس کو ٹرمپ کی فون کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک مداخلت کرے ہمارے اپنے ایک اپنا قانون ہیں ہم قانون کا ہم آئین کے مطابق قانون کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کی بیوی نہاق غیر سیاسی خاتون تھی آٹھ مہینے جیل میں گزار کے وہی کیس جو خان کے اوپر تو وہ رہا ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم تو اللہ کی طرح دیکھ رہے ہیں ہمارا اوپر اللہ ہے انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر انشاءاللہ بہت جلزی سرخ روح ہو کے جل سے نکل جائے گا ان کو کہو کہ اب بھی خیر منائے ان کے لیے آئین میں کھلوار کی گئی ان کے لیے یوڈیشری میں کھلوار کی گئی تین سال انہوں نے کیا ڈیلیور کیا مجھے بتائے انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ یہ اب بھی خیر منائے میرا لیڈر تو جیل میں بیٹا ہوا ہے اس کو تو جیل میں ڈال دیا اور ہمارے لیڈرشپ کو آئے روز پکڑ رہے ہیں ہمارے ایم این اے کو اغوا کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں مجھے اس میں جانے گی نو مائی اس پہ ہمارے کان پک گئے جی نو مائی ہوا جو کچھ بھی ہوا لیڈر جیل میں بیٹا ہوا ہے اور لیڈرشپ بھی جیلوں پہ ہے ورکرز کو پکڑ رہے ہیں ورکرز کو تو چھوڑے ہمارے خواتین تک کو پکڑ رہے ہیں برکرز صاحب تین سال آپ کے پاس صحیح بات کر رہی ہے فرق انداز صاحبہ کہ اب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے امران خان صاحب تو جیل میں ہے یعنی آپ کو اپنی پرفارمس دکھانی ہے دیکھیں یہ ان سے پوچھیں کہ جو چار سال میں تباہی کر کے گیا یہ جب میاں نوشریف حکومت میں تھے جب ان کی حکومت تھی دوزارٹھارہ میں تو اچھا بلتا چلتا لوگ غریب آدمی روٹی کھا رہا تھا پیٹرول پینسٹ روپے کا تھا چینی پچاس روپے کی تھی گیس سستی تھی بجلی سستی تھی غریب آدمی کا گزارہ ہو رہا تھا پھر یہ ایک ریجیم آئی جس کو امران خان کو آرٹی ایس بند کر کے جب مسلط کیا گیا تو آپ مجھے بتائیں وہ اس کے رستو تھے جو کہتے تھے جب امران آئے گا تو پینسٹ ہر باہر سے لائے گا غیر ملک کے کہ ایسے مو پہ مارے گا باقی اپنے ملک میں لائے گا وہ کدھر گئے لوگ وہ تین مہینے میں وہ اسد ایک عمر تھا اس کا رستو امران کہتا تھا یہ ہے یہ ڈالر کو نیچے لے کے آئے گا یہ ایک آنمی ٹھیک کرے گا وہ تین مہینے تک آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا جب گیا تو ایسے حالات پیدا کر گیا کہ اگر ان کو ناٹ آیا جاتا جمہوری طریقے سے تو ملک ڈیفارڈ ہو چکا تھا اب ہم نے ملک کو انشاءاللہ ایک پٹھڑی پر چرا دی ہے اب غربت بھی کم ہو رہی ہے غریب آدمی کے لیے آسانیہ بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ایک اچھی بلی بیلڈنگ کو جو اب ایک ناسمجھ آدمی گرا دے تو اس کو بنانے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا بجلی بھی سستی ہوگی غریب کا چولہ بھی جلے گا لیکن عمران خان نے تین سال چار سال جبرہ اس نے معیشت کی تباہی کی ایک کام یہ بتا دے کیا ہے میاں نوہ شریف کے دور میں تو کام جو ہے بولتے ہیں موٹر بھی بنایا ہے بجلی کا افوال تھا وہ ختم کیا دہشتگردی ختم کی پاکستان میں ہمیشہ جب بھی کام ہوا میاں نوہ شریف کے دور میں ہوا تو یہ کے پی کے میں پترہ سال سے بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں کے پی کے لوگوں کا کیا میں نے تو ایک ویڈیو جس میں دیکھ رہا تھا ایک بچی سکول جاتی ہے تو وہ بچاری ایک پانی سے گزرتی ہے وہ پتھر رکھے ہوتے ہیں تو باپ اس کے ساتھ ہے تو بچی بچاری پانی میں گر جاتی ہے باپ اس کو اٹھاتا ہے واپس لے جاتا ہے یہ ان کے کام ہے کرتر دی ان کی کچھ نہیں الزامات لگانا تو عمران خان کہ اوپر جو الزامات ہے جو توشہ خانہ ہے جو یہ چوری کا جو ون نائٹی میلین کا کیس ہے اس کی سزا عمران پائے گا دالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرے گا تو اگر وہ بے گناہی ثابت کرتا ہے اس کو زمانت ملتی ہے وہ بھری ہوتا ہے تو امروز پر کوئی اتراز نہیں لیکن یہ کہنا کہ ٹرمپ آگیا ہے اب وہ امپائر آ جائیں گے تالہ کھل جائے گا لاک کا تو یہ ان کی خام خیالی ہے ان کو چاہیے کہ جمہوری طریقہ اختیار کریں اب بھی وقت ہے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں یہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں ملک کے بہتری کے لیے کچھ سوچیں عمران خان کو تو میرے حالے کل آ گیا وہ جیل میں بیٹھا یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں جو بے جائے الزامات لگاتا تھا جھوٹیں اب وہ وقت آ گیا ہے کیونکہ اس نے جتنے بھی الزامات جو لگا ہے وہ الزامات وہ کہتا تھا یاد ہے نا پینٹی پینکچر پھر اس نے کہا جی یہ میں نے ایک سونا تھا تو وہ الزام لگانے والا بندہ ہے اب اس کی سزا مل رہی ہے نو مہی کے واقعات کوئی بھی ہو عمران خان نے اپنی بے گناہی یا دالتوں میں ثابت کرنی ہے وہاں دالتوں میں بے گناہی ثابت کرے گا تو وہ باہر آئے گا فرمانہ صاحب پرام کو بڑا مقصر بجا ہے ضرورت میں آپ کمنٹ کر دیں کہ ہماری جو پرفامنس حکومتوں کی کیا وہ ایجیٹیشن کی سیاست کی نظر نہیں ہوگی جس سے پوچھا جائے وہ کہتا جی ہمارے یہ پوزیشن ہمارے خلاف ہے یا ہمیں جیل میں بھی دیا گیا ہے یہ سیاسی جماعتوں کے پاس ایک ایک سیوز آ گیا ہے کہ بھئی پرفامنس نہ پوچھی جائے دیکھیں جی جہاں تک پرفامنس کی بات ہے نا ایک دفعہ اگر وہ کسی کو ووٹ دیتے ہیں دوبارہ اوپر نہیں دیتے ہیں یہ تیسری بار جو چلو دوسری بار بھی ان کے خیال میں ہم لوگوں کو دیئے تھے ہم نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا تھا تو اس کے بعد جو یہ یہ جو تیسری بار جو جس طریقے سے ہمارے نشان ہم سے چھینے گیا اور ہمارے جو جیل میں قید کیا گیا اور جس طرح مظالم ہمارے اوپر کیے ہمارے جو وہ جو کینی ڈیٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جو سب آپ کے سامنے ہیں تو اس کے بوجود بھی ٹو تھرڈ مجورٹی سے کیپی میں ہماری حکومت آئی ہے ٹھیک ہے صرف کیپی میں نہیں پورے پاکستان میں یہ تو فارم فورٹی سیون کی وجہ سے مسلط ہوئے ہیں ان کی اپنی کیا کرگردگی ہے آپ کو پتے پورے پاکستان میں جو بند جیتا ہے وہ جو احسان اقبال ہے صرف وہی جیتا ہے باقی سارے فارم فورٹی سیون کے جو وہ ہے جو کینی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور جہاں تک ڈیلیور کی بات ہے چار سال جو خان صاحب کی حکومت وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ جو ان کی تین سال بھی کر کر دا وہ آپ کے سامنے ان کا کام کیا ہے بس یہ آئے روز ترمیم کر رہے ہیں بل لارے ہیں ترمیم کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائے یہ صرف اپنی حکومت کو خان فورٹی سیون کے حکومت کو بچانے کے لیے آئے روز ڈیلی یہ لوگ کبھی سینٹ میں مشنل اسامبلی میں ترمیم ملا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی کر کر تک آپ مجھے دکھائیں فرق ناظر صاحبہ ناظر بڑا سر پرام کا وقت چونکہ بڑا مختصر تھا ختم ہو گیا آپ سے جائے چاہوں گا ناظرین انشاءاللہ کال آپ کی ختمت میں دوبارہ حضر ہوں گے اجازت دیجئے کیا اللہ حافظ